آج ہم بنانے لگے ہیں یخنی پلاو بڑے گوش کا پلاو اس کے لئے یخنی کے لئے چیزوں کی ضرورت ہے گوشت ہے دو کلو یہ گوشت ہے ہم نے مکس لینا ہے اس میں جو ہے وہ گوشت بھی ہو ہڈی بھی ہو چربی بھی پھر اس کی یخنی جو ہے نا زیادہ سہی نکلتی ہے اور اچھا پلاو بنتا ہے اس کا ٹیسٹ اچھاتا ہے اور یہ پیاز ہے دو عدد پیاز ہی ہیں ہافت جو ہے یخنی میں ڈالیں گے اور باقی کے ہافت جو ہے وہ ترکے کے لئے یہ ایک پیلو چاول ہے یہ میں دلو کے رکھے ہوئے ہیں اور تماتر جو کہ ہم نے ترکے میں ڈالنے ہیں لسن یخنی میں ڈالیں گے اور یہ مسالہ جاتا ہے اس میں دو چمچ نمک ایک چمچ ہردی ایک چمچ ہرد گرم مسالہ ہے ایک چمچ کالی میچے ہیں اور یہ پشک دنگیاں بس میل کو فتم کرنے کے لئے ہم زیادہ ڈالیں گے دو چمچ ہردی خوشک دنگیاں یہ پانی لیا ہے تقریباً ہاف پریشر پانی لینا ہے اور اس میں سارا ہم گوشت ڈال لیں گے پانی میں پانی تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ زیادہ یخنی ہوتا میں ڈالیں گے اس میں ہم لسن ڈالیں گے پیاز 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 ڈالیں گے اور یہ سارے سپائسیز سمیتھ اور اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے بیٹ لگا دیں گے ہماری کنٹ یہ لکھنی ہماری کنٹ نہیں ہے دیکھیں بتاکہ زیادہ آئل ہو گیا اب ہم جب ترکہ لگائیں گے تو آئل تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ یہ بہت ہاتھ آئل ہو چکا ہے آپ سے پیری آئل اڈالیں گے ہماری کنٹ 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 پھر گائیں گے موسیقا اس کے آج جو وہ ٹاک روم ہو چکے ہیں اس سے اچھا سا کلر آئے گا اس میں پھلپانی ڈالیں گے اس میں گوشت ڈالیں گے اور گوشت پانی کا کھائے گے گوشت کو کھائیں گے گوشت ڈالیں گے گوشت ڈالیں گے گوشت ڈالیں گے اس کو آسی لیں گے اس میں مسالہ جا ہے وہ ٹھوڑے ڈالیں گے کیونکہ یہ صرف جاتنی کے لیے تھی اب ہم اس میں پھلپانی ڈالیں گے اس میں ماتا ڈالیں گے پانی بھی کشک ہو جائے گا جب گیا آئلس کا آ جائے گا اندر تو پھر آپ نے اس میں اپنی ڈال دیں گا تو پھر آپ نے اپنی ڈال دیں گا میکنید پھر اینجا میرے گوشہ کھنٹ کھنے موسیقی 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 موسیقی